اور بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز کا جو معاملہ ہے وہ اب آج کی تاریخ 28 مائی کو ڈلی پولیس کی طرف سے ٹوٹل 47 چارٹ شیٹس کوٹ میں فائل کی جا چکی ہیں علاوہ اس کے جو کچھ کوٹ نے آرڈر کیا ہے بہت لوگوں کے لگتار فون آتے رہے لوگ پوچھنا بھی چاہتے تھے ایوین میسیجز لوگوں نے بھیجے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ جن گراؤنڈز پر کورٹ نے دیا ہے حکومت کو کیا کہا ہے مرکز کے لیے کیا آرڈر کیا ہے اور جتنے بھی فورنرز ہیں جو ودیشی تبلیغی جماعت کے لوگ ہندوستان میں آئے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے عدالت کا ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آڈوکیٹ مشرف علی خان صاحب مشرف علی خان صاحب ہندوستان لائپ پر میں آپ پہ استقبال کرتا ہوں پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک ڈلی پولیس ٹوٹل فورٹی سیون چارڈ شیٹس فائل کر چکی ہے اس میں آرڈر میں کیا ہے جنتہ کے لیے آپ جو بتانا چاہیں گے کہ آخر اس کو سرل شبدوں میں پورٹ کی آرڈر کو کیسے لیے لائے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دکھتا ہوں کیا اس شوشل کاؤس کے لیے جو ہمارے بھائی جو ویدیشی مہمان ہیں تقریباً دو مہینے سے یہاں پر الگ الگ قوارنٹین سینٹر میں قوارنٹین کے نام پر ان کو رکھا گیا تھا اور ان کے ریپیٹیڈ ٹیسٹ ہوئے جس میں کی ریپیٹیڈلی یہ لوگ نیگٹیو آئے باوجود اس کے ان کو قوارنٹین سینٹر میں رکھا گیا اور ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کیا گیا جیسے کہ یہ کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ ہو تو دو مہینے تک اتنا کسی کو ٹورچر کرنا بہت ہی زیادہ ان کی دینی احالت تھی جس سے مجبور ہو کر کے ہم کو کوٹ کا دروازہ پر کٹانا پڑا اور ہم نے پیٹیشن دائر کی جس میں کی کوٹ نے ہمیں بہت بڑا ریلیٹ دیا اور کوٹ نے اپنے آرڈر میں آج کے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ ان سب لوگوں کو جو ہے جو ہماری تبلیغ جماعت ہے جو ہماری کومیونٹی کی جو تبلیغ جماعت ہے ان کے سپرد کر دیا جائے اور یہ ان کی لوجنگ فوڈنگ کے لیے یہ ریسپونسیبل ہوں گے ان کو یہ رکھیں گے یعنی کوٹ نے مسلم کمیونٹی کو کہہ دیا ہے کہ آپ بھی کو ان کا تمام کھانے پینے کے اخراجات خرچیں خود اٹھانے ہیں آپ نے کہا ہے لوجنگ بوڈنگ کے لیے کوٹ نے کہا ہے یہ ہم نے خود ہی کوٹ سے درخواست کی تھی کیونکہ یہ لوگ جو ہے کوارنٹائن سینٹر میں ہیں ایک آدمی کے اوپر منٹل پریشر ہوتا ہے کسی کو کہیں رکھا جاتا ہے کہ اس کو اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ کووڈ پیشنٹ ہے اور وہاں پر بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں پابندیاں ہوتی ہیں جس سے کہ وہاں پر وہ ذہنی طور پر آدمی پریشان ہوتا ہے تو ہم نے خود کوٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں سے کوارنٹائن سینٹر سے رہا کیا جائے اور ہماری کومیونٹی کے سکرد کر دیا جائے اور ہم ان لوگوں کا جو ہے پوری طرح سے خیال رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں ویدیشی مہمان ہیں ان لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور میں بہت بہت کوٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری بات کو ترجی دی اور ان سب لوگوں کو جو ہے وہاں سے کوارنٹائن سینٹر سے رہا کرنے کے آرڈر آج کر دیئے آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ حکومت کی ذمہ داری تھی اگر وہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ویزا لے کر کے آئے تو ویزا پر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں اور دلی پولیس نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ پیتیس ملکوں کے ساڑھے نوستو سے زیادہ یہ فورنرز ہیں جن پر کیس یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ویزا کا غلط استعمال کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ ویزا کا یہ غلط استعمال کر کے اس کو پلگریمیج ویزا یا کچھ اور چاہیے تھا ریکی ایسا ہے یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس سال میں یہ آ رہے ہیں یہ کئی دشکوں سے جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے انیس سو پچیس چھبیس سے اس سے لے کر کے آج تک لگاتار ویدیشی مہمان ہمارے یہاں پر آتے رہے ہیں اور ویزٹ اس پر ٹوریسٹ ویزا پر ہی آتے ہیں اکثر تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس سال یہ آئے ہیں یہ تو اچانک جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو گیا اور بہت بڑا اس کو ایشو بنا دیا گیا دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ویزا وائلیشن کے چارجز لگائے گئے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں ہاں دیکھو پولیس کا کام ہے چارشیٹ کرنا چارجز لگانا ہے فائیر کرنا لیکن وہ سارے صحیح نہیں ہوتے جب ٹرائل چلتا ہے جس صاحب کے سامنے عدالت کے سامنے جب بات آتی ہے تو وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے اور جو ہے وہاں پر پائے جاتا ہے کونسا چار صحیح لگائے گا کونسا غلط لگائے گیا یہی وجہ ہے کہ اکثر جو 99% کیسز میں جو ہے سارے ملازم جو ہے بری ہو جاتے ہیں کیوز جو ہے بری ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے لگایا ان کا کام ہے یہ انہوں نے اپنا کام کر دیا اب کورٹ کا آگے کام ہے انشاءاللہ یہ سارے لوگ جو ہے ان چارجز سے بری ہو جائیں گے میں تمام درشقوں کو بتا دوں جو لوگ دیش وی دیش سے اس وقت ہندوستان لائب دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ایڈوکیٹ مشرف علی خان ہے یہ جو آپ لوگوں کو آج تک کی جو کورٹ کے آرڈر اور اب تک کی کارروائی ہے وہ بتا رہے ہیں بتانا چاہوں گا کہ دلی پولیس کی طرف سے آج کی تاریخ تک ٹوٹل 47 چارجز دائر کی جا چکی ہیں کورٹ میں اور آلڈی 35 چارجز دو دن کے اندر اندر دائر کی گئیں ان کے علاوہ جو فریش 12 چارجز تھیں 536 فارنرز کے خلاف جو کی تین ملکوں کے تھے علاوہ ان کے ٹوٹل 374 فارنرز کی 32 ممالک کے جو تھے ان کے خلاف چارجز لگائی گئی ٹوٹل نمبر آف فارنرز جو ہیں 910 ہیں تمام لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں جو لوگ کوئی 2000 کہہ رہا ہے کوئی 5000 کہہ رہا ہے میں بتا دوں اب تک ٹوٹل نمبر آف فارنرز 910 ہیں اور ٹوٹل نمبر آف کنٹریز جہاں جہاں کے لوگ تبلیغی جماعت میں مرکز میں آئے تھے وہ ممالک ہیں 35 سر یہ جو کھانے پینے کے انتظام کے لیے کہا گیا ہے سر میں آپ کو کرٹ کرنا چاہوں گا یہ جو آپ فیگر بتا رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف فارنرز یہ صرف دلی کے بارے میں بات ہے ویسے آل آور انڈیا میں اور بھی فارنرز ہیں نیسر میں دلی ہی کی بات کر رہا ہوں دلی کی بات ہے تو میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں اس بات کو جی کلیر کرنا چاہوں گا کہ صرف دلی کے بارے میں یہ بات ہے جو آرڈر آیا ہے اور باقی یو پی میں مہاراسترہ میں اور اے پی میں تیلنگانہ میں اور جگہ جگہ پر جو ہے فارن کی جماعتیں ہیں وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں یہ صرف دلی کے بارے میں یہ بات ہے کہ 910 جو آپ بتا رہے ہیں اور کہیں پر 955 ہیں تو یہ جو بھی بات ہے یہ دلی سے متعلق ہے سر میں دلی ہی کیلئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ آگڑا ہے جس کو دلی پولیس نے آج ہی پبلک کیا ہے دلی پولیس نے آج ہی ساگڑے کو دیا ہے اور میں ان فارنرز کی بات کر رہا ہوں 35 ملکوں کے 910 جتنے لوگ بتا رہے ہیں یہ دلی پولیس کی طرف سے بتا رہے ہیں کیونکہ دلی پولیس نے ہی یہ بات کوٹ میں چارٹ شیٹ فائل کی ہے 47 ٹوٹل نمبر کی سر اس میں جو چارجز ان پہ ہیں وہ ویلیشن آف ویزا رولز کے ہیں ویلیشن آف گورنمنٹ گائیڈ لائنز رولز اینڈ ایکلیشن ریگارڈنگ اپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ کے لگایا ہے تو کوٹ نے اس کو کنسیڈر کیا آج کا محل دیکھتے ہوئے دیکھیں کوٹ نے تو ابھی کچھ بھی کنسیڈر نہیں کیا ہے یہ تو ابھی پولیس کے پولیس نے جو چارٹ شیٹ کیا ہے جو ایف آئی آر کی ہے جو مرکس کے خلاف اسی میں ان کو پردر ایمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے ابھی چار دن پہلے ایک ہفتہ پہلے تک ان کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں تھا بٹ دیورنگ گا انویسٹیگیشن جب انہوں نے تحقیقات کی پولیس نے تو انہوں نے ان کو پردر اسی میں اسی ایف آئی آر میں جو مرکس کی ہے سکسٹی تیری تو تھاؤزن ٹوئنٹی اسی میں ان کو ایمپلیکیٹ کر کے ان کے اوپر یہ چارجز لگائے ہیں پہلے یہ نہیں تھے یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی اکتیس مارد دوہزار بیس کو ہوئی تھی تب یہ چارجز فورنر کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا کوئی بھی فورنر اس میں ایمپلیکیٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن اب ایک ہفتے پہلے ہی ان کو کیا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں سر ٹوٹل مرکز نظام الدین انگیج کیا ہے آپ مجھے ان کے نام بتا دیں گے ان وکیلوں کے جی اس میں ہماری ایک تین کام کر رہی ہے اس کیسے خاص طور سے اس کیس سے اس کیس کے لیے وہ مسٹر فوزیل ایووی ہیں سپریم پورٹ کے وکیل ہیں اے او آر ہیں اور میں خود ہوں اس میں مشرف دلی خان میرا نام ہے اور ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں احمد خان صاحب اور ایک ہمارے کلیگ ہیں ینگ کلیگ ہیں جن کا نام ہے فہیم خان یہ چار لوگوں کی ٹیم اس کیس پر کام کر رہی ہے اور یہ تو دلی سے مطالق ہے پوری آل اوور انڈیا میں ہمارے بہت سارے وکیل بھائی جو ہے ان ودیشی مہمانوں کو لے کر کے فکر مند ہیں اور سب اپنے دن راج جیسی بھی ان سے ان کی مدد ہو رہی ہے کوٹ کے ذریعے سے ان کا کیس پر سو کر رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وکیل نہیں ہے آپ لوگوں کے علاوہ ٹیم میں دلی میں ہماری جو ٹیم ہے وہ یہی ہے چار لوگوں کی ٹیم ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ وکیل ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم واقع پروکتہ اور وکیل ہیں مرکز کے حالانکہ آپ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آف ریکارڈ بھی تمام چینل نہیں اخبار نہیں کچھ نہیں لیکن آپ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے پاس کام ہی اتنا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو اب جو بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ان کا اٹیچمنٹ ہے تبلیغ جماعت کوئی ایسا مخصوص کام نہیں ہے کہ کسی اورگنائزیشن یا کسی گروپ کا ایک ہو یہ پوری آل آور انڈیا اور میں یوں کہوں گا کہ پورے ہی ورڈ میں اس کام کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ تو سب ہی لوگ اس سے اٹیچ ہیں ایموشنلی اور سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے جڑیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلا شخص نہیں ہے وہ سب اپنے دل سے جو ہم محنت کر رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو پروہیویٹری آرڈر ہے انڈر سیکشن ون فورٹی فور سی آر پی سی وہ جو لگایا گیا ہے تو سیکشن ون فورٹی فور تو ایمپوس جو کیا گیا تھا وہ مرکز سے لوگوں کو نکالنے کے بات کیا گیا تھا یا اس وقت میں کہ جب تبلیغی جماعت کے لوگ مرکز نظام الدین سے نکالے جا رہے تھے اور ان کے اوپر 144 دھارہ کا انلنگھن لگایا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سے کلیر کرنا چاہوں گا کہ مرکز حضرت نظام الدین جو ہے وہ ہے کیا وہ ایک عالمی مرکز ہے ایک سینٹر ہے پورے ورلڈ کا جہاں پر کی ساری دنیا سے لوگ آ کر کے وہاں ٹھیرتے ہیں تبلیغی جماعت کے ہاں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں آ کر کے وہاں کیونکہ وہ مرکز ہے تو بہت سارے لوگ جو یہاں انڈیا میں آتے ہیں وہ دیکھنے بھی آتے ہیں اس کو وہاں پر نماز پڑھنے بھی آتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے بیان بھی سننے آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ تبلیغ جماعت میں ہی شامل ہونے کے لیے آئیں گے کوئی بھی ویدیش آئے آپ لوگ بھی ہیں آپ چاہے جماعت میں نہ جائیں لیکن اٹیچمنٹ ہوتا ہے کہ میں دل یہ آئے ہوں تو مرکز میں جو رہاں دیکھ لیتا ہوں بیٹھ کر کے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں پر اور جو لوگ آتے ہیں وہ وہاں ٹھہرتے بھی ہیں کیونکہ ان کا لوجنگ فلنگ کا بہت سارے لوگ غریب ملکوں سے آتے ہیں وہاں پر ہی وہ ٹھہرتے ہیں اتنا خرچہ نہیں ہوتا کہ یہاں کے ہوتلوں کے خرچے بردارش کر سکیں تو وہاں ان کے لیے رہنے کھانے پینے کا بھی انسان کیا گیا ہوتا ہے تو وہ سب لوگ وہاں رہتے ہیں بقاعدہ کوئی تین دن کوئی ایک ہفتہ کوئی دس دن مہیں پر رہ جاتا ہے تو جس وقت یہ پروہیبیٹری آرڈرز پراملگیٹ ہوئے تھے اپروپریٹ ایتھارٹی نے جو یہ کیے تھے اس وقت آلریڈی دیور دیئر انسائیڈ مرکز کے اندر وہ موجود تھے اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے یہ خود جو ایف آئی آر ہے وہ یہ کہتی ہے وہاں رہ رہے تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ پروہیبیٹری آرڈرز لاغو کیے گے اور وہاں پر آ کر کے بیچ گئے اور اس کا انہوں نے انہوں نے لنگھن کیا ایسا نہیں ہے یہ ایسا دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ لوگ پروہیبیٹری آرڈرز کے باوجود وہاں پر آ کر کے جمع ہو گئے ایسا نہیں ہے جس وقت پر یہ آرڈر جو ہے لاغو کیے گئے ہیں یعنی وہ پہلے سے اندر تھے اور وہ دیش کے پردھان منتری کی رہے تھے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں رہ رہے تھے ٹھیک ہے اور جب ہمارے مالنی پردان منطری جی نے جب یہ آرڈر کیا کہ جو جہاں ہیں وہیں رہے تو وہ سب لوگ اندر روک گئے بقاعدہ ہم نے اپلیکیشن لگ کر کے رائٹنگ میں تھانے میں دیا کہ آپ ہمیں یہاں سے نکلنے کی ازازت دیجئے ہمارے پاس جو ہے ٹرانسکورٹ بھی ہے ہمارے پاس بسیز بھی ہیں ہمارے پاس اپنے ڈرائیور بھی ہیں کیونکہ ساری جو ٹرانسکورٹ ہے وہ سب کو سسپینٹ کر دیا گیا تھا ہم نے ایس جیم صاحب سے جو ہے ازازت مانگی پرمیشن مانگی لیکن وہ اویڈ کرتے رہے ہیں لاس مومنٹ تک ہمیں وہ پرمیشن نے ہی ملی اور اکتیس مارچ کو یہ ایف آئی آر ہمارے اوپر کر دی گئی تو یہ سراسر غلط ہے اور جو ہے کوٹ اس کو جو ہے بلکل اس کے اندر نیائے کرے گا اور انشاءاللہ یہ جو سب لوگ جو ہے اسے بری ہوں گے بائزت بری ہوں گے ایڈوکیٹ مشرف صاحب آپ سے پر دو سوال لے رہا ہوں ان فارنرز کے اوپر خاص طور سے اس بات کا بھی ایک چارج لگایا ہے ڈلی پولیس کی طرف سے سیکشن ٹو سکسٹی نائن جس میں کہ انفیکشن کو پھیلانے اور جو بیماری ہے اس کو بڑھاوا دینے میں سب سے بڑا رول ادا کرنے کی بات پر ایک اور دوسرا کہ جو کورنٹائن کے جو رولز ہیں ان کو ڈیسوگیٹ کیا ہے کیا آپ اس پر روشن ڈالیں گے پہلے سوال کے جواب دے رہا ہوں آقا جی آم مجھے بڑا بڑی حیرانی ہوتی ہے کی اس طرح کے چارجز ہمارے جو پڑھلی کے جو ہماری پروسکیشن ایجنسی ہے وہ اس طرح کی بلکل ایک بلندر کرتے ہیں بلندر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو which is اپر انڈ اوف تا فیس آف ایف آئی آر ایٹسل یعنی پولیس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں یہ بلندر ہے اپنے آر آپ میں آپ سمجھئے ایک آدمی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بیماری پھیلا رہا ہے آپ سمجھئے بات کو jی کہ ایک آدمی کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بیماری پھیلا رہا ہے تو اس کے لیے وہ خود بیمار ہونا چاہیے پہلے آپ سمجھ رہے گوں اس کے لئے پہلے وہ خود بیمار ہونا چاہیے نا تب ہی تو وہ پھیلائے گا اور اس میں کیا ہوا ہے کہ پندرہ دن تک لوگوں کو مرگز میں بند رکھا گیا ہم نے عزاز اتماغی ان کو نکلنے نہیں دیا باوجود اس کے جب ہی کتیس مارچ کو باہر لائے گیا تو ان میں سے کچھ ہی لوگ جو ہے پوزیٹیو آئے یعنی وہ سارے جو ہے بیمار بھی نہیں تھے لیکن جو کچھ لوگ پوزیٹیو تھے سر میری بات پوری سو کرنے دیجئے تو جو لوگ خود بیمار نہیں ہیں وہ بیماری کیسے پھیلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسرے لوگ جو پوزیٹیو آئے بھی تھے اس میں بہت سارے لوگ بینا کسی علاج کے نیگٹیو بھی ہو گئے that means there was some fault in the testing kit testing kit میں کچھ فال تھا جس کی وجہ سے بینا علاج کے ہی وہ ٹھیک ہو گئے اور نیگٹیو ہو گئے کچھ لوگ تھے جو پوزیٹیو تھے میں اسے منع نہیں کرتا لیکن سارے نہیں تھے اور جو یہ الزام آپ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں اس کے لئے وہ خود بیمار ہونا چاہیے پہتے ہیں اگر پولیس الزام لگا رہی ہے یہ یہ تو فیس ریکارڈ پر ہے میرا دوسرے سوال یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے ڈیس اوپیڈ کیا ہے کورنٹائن رول کو سیکشن دو سو اکتر کو یہ کہا رہی ہے پولیس نے اپنی چارٹ شیٹ میں فائل کیا یہ دیکھئے تیرہ تاریخوں مرکز میں ایس جیم ساپ کا وزیٹ ہوا وہاں پر ایک آدمی کو کورنٹائن کیا گیا تھرڑ فلور پر ایک آدمی کو تیرہ مارچ کو باقی لوگ جو تھے وہ جہاں تھے وہیں رہے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا تیرہ مارچ کو یعنی کہ ایس جیم ساپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں اندر ہیں میں آپ سے ہی سوال پہنچنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پروبیٹی آرڈرز ہیں ان کو مان کر کے ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پرمیشن مانگ رہے ہیں باہر جانے کی تو ہم اس کو کمپلائی کر رہے ہیں یا اس کی وائلیشن کر رہے ہیں جی جی ہم اس کو کمپلائی کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں یا اس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں اس کا لنگن کر رہے ہیں ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں مان کر کے ہمیں ازازت دیجئے باہر جانے کی تو ہم تو اس order کو مات رہے ہیں ہمارے اوپر یہ الزام کیسے لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو لنگن کیا تو یہ سراسر ایک بے بنیاد منگھرد جو ہے الزام ہے انشاءاللہ کوٹ اس کو دیکھے گا اور جو ہے یہ لوگ پرائزک پر ہوں میں اچھا سر اب یہ جو ہے نو کورنٹائن سینٹر جو دلی سرکار کے ہیں گورنمنٹ کے ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ وہاں سے خالی کرا کر کے ان کو مقامات پر بھیجے تو وہ وہاں کہاں پر بھیجا جائے گا لوگ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اسی کیلئے پیٹیشن ڈائر کی تھی یہی ہماری ریکویس تھی کہ ان لوگوں کو ان کورنٹائن سینٹر سے رہا کیا جائے کیونکہ کورنٹائن سینٹر میں جتنے بھی دن ہے ایک منٹل پریشر ہے ایک سٹریس تھا کہ ہم لوگوں کو اس لیے یہاں پر کورنٹائن کیا گیا ہے کیونکہ ہم جو ہے پیشنٹ ہم کو جو ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کورنٹائن کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا مینٹل پریشر تھا ان کے اوپر جس سے ہم نے کہا کہ یہ لوگ ریپیٹیٹلی نیگرٹیو آئے ہیں تین چاہر ٹیسٹ ان کے ہو چکے ہیں تو ان کو ریز کر دیا جائے یہ آلیڈی یہ دی آر ہولڈنگ میلیڈ ویزا تو یہ ویسے کہیں بھی جانے کے لیے یہ آزاد ہیں جیسے ہم لوگ آپ لوگ ہیں ویزا کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن تو ایک آدمی جب ویزا لے کر آرہا ہے تو وہ پورے ملک میں کہیں بھی بھومنے کے لیے آزاد ہے اب کیونکہ یہ کیس ان کے اوپر لگایا گیا ہے تو پولیس کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کو جہاں ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے اس کی ہمیں انٹیمیشن دی جائے اور ان کو وہاں رکھا جائے تاکہ ہم کیس سے مطالق ان کو کوئی اگر نوٹس دینا چاہیں یا پونسناس کرنا چاہیں تو وہاں اس جگہ پر آ کر کر لیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بس تو یہ آپ لوگوں نے خود چاہا تھا ہم نے خود اسی کے لیے جو ہے پیٹیشن لگائی تھی اور یہ اس میں بقاعدہ جو ہے ہم نے لکت دیا تھا کوئی کو ہم نے جو کچھ آٹھ نو جگہ جو تھی وہ بتایا تھا اس میں ہم نے لسٹ دیا ہے مطلب مرکز کی طرف سے بتایا گیا یہ آٹھ نو جگہ ہے کونسی جگہ تھی جہاں انہیں لکتا جائے گا کارنرز کو جمعاتی ہوگا جمعیت علماء ہند ہے اور حج ہاؤس ہے اور ایک زائد کالج ہے یہاں پر شاہین باگ میں ایچ آر اسکول ہے زاکرنگر میں ایم ایس کریئٹیو اسکول ہے سی تارام بزار میں ایم ایس کریئٹیو اسکول زاکرنگر ویسٹ میں ہے اور میراج انٹرنیشنل اسکول ہے ایکسس اسکول ہے یہ آپ جو ہے اس آرڈر کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری ڈیٹیلز کی موجود ہے یعنی آپ کی کوشش تھی کہ کارنٹائن سینٹر سے سرکاری کارنٹائن سینٹر سے جہاں بدحالی کی حملے لگتار خبریں دکھائیں ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے چاہا تھا کہ ان کو نکال کر کے ان جگہوں پر جو آپ تجویز دے رہے تھے جس کو آپ لوگ چاہتے تھے ہو تو وہ تو مان لیا گیا کیونکہ یہ ہمارے دیشی مہمان ہیں تو ان کی خدمت کرنا ان کو باعزت ہمیں رکھنا ہمارا یہ فرض ہے ہمارا نہیں پورے ملک کا کیونکہ یہ پورے باہر ملک سے آئے ہیں تو ہمارے سب کے مہمان ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے تو اس لیے ہم نے یہ پیٹیشن لگائے تھی اور میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کوٹ کا کی وہ بات کوٹ نے جو ہے مانی اور ہماری جو پیٹیشن تھی اس کو اللہو کیا اور ان لوگوں کو باہر آنے کی سازت دی چلیے تو جو لائن ہے کوٹ کی لکھی ہوئی the community will be responsible for their food and other needs with no financial implications on the state in this regard ہم نے ہم نے یہ خود ریکویس کی تھی ہم نے کوٹ سے خود کہا تھا کہ کھانا پینا ہم خود کریں گے ہم نے اس کے لیے رسکونسٹیبل ہیں ہماری لیے جی جی بالکل تو وہ آپ کیا انجیوز کی مدد لیں گے کہ مرکز خود کرے گا یا لوگ چاہیں جو بلنگ لی ان کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میں نے بتایا آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں یہ مہمان ہیں مہمان کی خدمی نہیں لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے کھانے پینے میں تو اس میں کیا مرکز آپ لوگ مرکز نظام الدین کی طرف سے اجازت ہوگی کہ لوگ جڑے آ کر کے اور ان جو فارنرز ان کے کھانے پینے کا ہماری کمیٹی ہے ہماری کمیٹی ہے اس سے متعلق جو ان کا خیال رکھے گی جو اس بارے میں ان کا انزام کرے گی اس سے بل کر کے کوئی بھی آدمی اگر وہ چاہیں گے تو بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں فلال وہ فارنرز کہیں نہیں جائیں گے بینا پرمیشن کے اسٹے یہی کریں گے جس جگہ بھی لکھا گیا دیکھئے میں تھوڑا سے کلیر کرنا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے پرمیشن کے بینا ایسا نہیں ہے صرف یہ انٹیمیشن دینا ہے پولیس کو کہ وہ فلا جگہ رکے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کسی اس کیس سے متعلق اگر نوٹس دینا ہو یا ان سے کوئی پونستانچ کرنی ہو تو وہ وہاں کر کے ان سے ملنے ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہیں جب تک یہ کیس ہے تو وہ کہیں بھی نہیں جا پائیں گے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے جب تک کیس ان کے ایمبیسیز کیا کر رہی ہیں پیتیس ملکوں کے ایمبیسیز کیا کر رہی ہیں دیکھئے وہ اپنا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہر ایمبیسی کا اپنا ایک پروٹوکول ہے دو کنٹریز کے بیچ میں کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں ایمبیسیز نے مان لیا کہ کی وائلیشن آف ویزا ہے ایسا کوئی بھی نہیں مانتا بھائی ایک پروسیگنٹس ایجنسی کا کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے ٹھیک ہے ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی ایسا اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ملزم قرار دے دیا گیا وائلیشن کا ایسا کچھ نہیں ہے ویزا وائلیشن کا ملزم ان کو قرار دیا ایسا ان کو صرف ایک الزام لگایا گیا ہے اب اس پر جو ہے کوٹ اس کو دیکھے گا اور اگر اس کو صحیح پایا گیا تو آگے پروسیگنٹس کرے گا ادر وائلیشن چارجز ڈروپ ہو جائیں گے اور ایم ہوکل کہ یہ سارے چارجز ڈروپ کر دی جائیں گے اور کوٹ اس کو بلکل کنسیڈر کرے گا انشاءاللہ اور یہ سارے لوگ بائزت بری ہو ٹوٹل کتنے لوگ کورنٹائن سینٹرز میں دلی میں فورنرز کو لگا کر جو انڈیان جو تھے وہ تو تقریباً تقریباً چھوٹ گئے ہیں انڈیانس ابھی چھوٹ گئے ہیں لگ بگ کہیں کہیں سے ابھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کل تک میرے پاس آ رہی تھی پالس تو ابھی زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں اور باقی یہ جو فورنرز ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہیں دو سو دس ہیں ہماری لسٹ کے حساب سے کہیں پر وہ ابھی تھوڑا سا ہم بنا رہے ہیں وہ سب ہی کٹھا کر کے اس میں جو ہے واضح ہو جائے گا تقریباً 900 یا 910 50 کے آسپاسی لوگ شریعے ایڈوکیٹ مشرف علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور رات کے اس پہر اپنا وقت دینے کے لیے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ سن رہے تھے مشرف علی خان صاحب جو کی ایڈوکیٹ ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان فارنرز کو پھیرانے کے لیے کوٹ میں خود کہا گیا تھا مرکز کی طرف سے مرکز حضرت نظام الدین کی طرف سے کیونکہ ان کے اوپر ایک فوبیا ایک کچھ اس طرح کا بد انتظامی کی وجہ سے ڈلی سرکار کی سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خبر نکل کر آ رہی تھے اس وقت میں وہ ایسا create ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ڈر رہے تھے بہت زیادہ اور ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ کسی طرح سے ہم لوگ quarantine سینٹر سے باہر نکل کر کے آئے ہیں اور وہ لوگ نکلنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ فارنرز کے لیے باقاعدہ جمعیت کی طرف سے پیٹیشن ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا کر کے اب بھیجا دیا لیکن اب ان کے کھانے پینے کا خرچ اور تمام جو ذمہ داری ہے جس طرح سے ایڈوکیٹ مشرف علی خان بتا رہے تھے کہ وہ ساری ذمہ داری کمیونٹی کی ہے جو عدالت نے اپنے آرڈر میں کہا ہے یعنی کہ اب تمام لوگوں کو خاص طور سے اب مرکز کو یہ سنشید